موسیقی السلام علیکم پروگرام میں ہوں پاکستان میں آپ کا ہوسٹ محمد عمر ناظرین آج ہم آپ کو پاکستان کے اٹھارویں وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے بارے میں بتائیں گے ان کا یوم پیدائش اور سیاسی زندگی کے حوالے سے آئیے دیکھتے ہیں یوسف رضا گلانی نو جون انیس سو باون کو ملتان کے شہر میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم ملتان سے حاصل کرنے کے بعد یوسف رضا گلانی لاہور آگے اور یہاں سے انہوں نے گریجویشن کی ڈگری حاصل کی بعد ازاں انہوں نے پنجاب انویسٹری میں اڈمیشن لیا اور یہاں سے صحافت میں ماسٹرز کیا انیس سو اٹھتر میں چھبیس سالہ یوسف رضا گلانی مسلم لیگ کی سینٹرل کمیٹی کے رکن منتخب ہوئے انیس سو بیاسی میں انہیں وفاقی کونسل کا رکن بنا دیا گیا اگلے برس انیس سو تراسی میں ملتان جلہ کونسل کے انتخابات ہوئے تو رمہ سال یوسف رضا گلانی نے جیت کا جنرل آگار دیا انیس سو پیچاس سی میں جنرل زیاءالحاق کی زیرنگرانی انتخابات ہوئے تو یوسف رضا گلانی نے وزارت نامزدگی شروع کیا اور الیکشن کے اکھاڑے میں اتر آئے انہوں نے اپنے مد مقابل امیدواروں کو شکست دی اور پہلی بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور اسلام آباد پہنچے تب محمد کان جنے جو نے انہیں اپنی کابینہ میں شامل کر لیا وزارت کا کلمدان دیا انیس سو اٹھاسی کے عام انتخابات سے قبل یوسف رضا گلانی نے مسلم لیگ سے اپنی خاندان کی پچاس سالہ رفاقت کو توڑا اور وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے انہیں بین ازیر بٹو نے ٹکٹ دیا تمام لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یوسف رضا گلانی نے مسلم لیگ کو چھوڑ کر سب سے بڑی گلتی کی ہے اور اس الیکشن میں آپ کو ہر کا سامنا کرنا پڑے گا پھر جب الیکشن کے نتائج آئے تو دنیا حیران رہ گی کہ آپ نے اٹھاون ہزار تین سو ووٹ حاصل کر کے میاں صاحب کو سولہ ہزار ووٹنوں کے فرق سے شکست دے دی پھر آپ دوسری دفعہ ایم اینے بنے انیس سو نبے کے جنرل الیکشن میں یوسف رضا گلانی پیپلز پارٹی کے سیاسی تحاب کینڈیڈیٹ تھے آپ پاکستان کے بلاخر اٹھارویں وزیراعظم منتخب ہوئے اور آپ نے پاکستان کی ترقی کے لیے بہت اہم کردار ادا کیا آپ نے آئیت اچھے ایک لاکھ کے مالک ہیں اور آج بھی آپ کی فین فالوینگ کافی زیادہ ہے